حجرِ اسود کون رکھے گا آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا اس کا نام خوزیفہ تھا قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا یہ امیر المومین سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کا باپ تھا قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے یہ سب سے شریف آدمی تھا مسافروں کو سفر سمان اور کھانا مہیا کر دینے کے سلسلے میں بہت ہی مشہور تھا جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سمان خود کرتا اس وقت اس شدید جگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا اس نے سب سے کہا اے قریش کے لوگوں اپنا جگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کی صفحہ نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو آمین بولیں یہ تجویز سب نے مان لی آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسوت کے درمیانی حصے کے سامنے موجود ہے اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے یہ تو آمین ہیں یہ تو محمد ہیں ہم ان پر راضی ہیں اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ سے قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لے آؤ وہ لوگ چادر لے آئے آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجرِ اسوت کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا چادر کو اٹھایا وہ اس مقام تک آگے جہاں حجرِ اسوت کو رکھنا تھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسوت کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا چاہا لیکن این اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا بڑے تاجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا اس کی عزت افضائی میں لگ گئے ہو یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا تم لوگوں کو پارا پارا کرے گا قریب تھا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ کر پھر سے جگڑنا شروع کر دیں لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں لڑائی ختم کرنے والا ہے چنانچہ حجرِ اسوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھ دیا مورخو نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیز تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا جب قابے کی تعمیر مکمل ہوئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا قابے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی چوتھی تعمیر تھی سب سے پہلے قابے کو فرشتوں نے بنایا بعد اصحاب نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرش پانی کے اوپر تھا جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا پھر جب اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بیجا اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگیں اللہ تعالی نے ان بخارات یعنی بھاب سے آسمان کو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالی نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا خوشک جگہ ہو گئی چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے یہی خوشکی بڑھتے بڑھتے سات برعظم بن گئی جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناو تاکہ آدم کی اولاد اس کے گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے انسان اس گھر کا تواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد تواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیل شروع کی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیل کی اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیل چوتھی بار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کے قریب ہوئی تو وحی کے اثار شروع ہونے لگے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائے جانے لگے آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا اللہ تعالی نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتوں کی آمد سے کہیں آپ خوف زیادہ نہ ہو جائیں ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد ایک بار آپ نے فرمایا مجھے ایک نور نظر آتا ہے یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بوتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں وہی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرشت اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے اس طرح آپ کو نبوت کی خوش خبریاں دی جاتی رہیں آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا اللہ تعالی نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی آپ گارے ہرہ میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے اس پہار سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دیتی تھی میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول اس گار میں آپ مسلسل کئی کئی راتیں گزارتے اللہ کی عبادت کرتے کبھی آپ تین راتوں تک وہاں ٹھہرتے کبھی سات راتوں تک ٹھہرتے کبھی پورا مہینہ وہاں ہی گزار دیتے آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے جب ختم ہوتا تو گھر تشریف لے جاتے یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خوشک روٹی ہوتا تھا کبھی کھانے میں گوشت بھی ہو جاتا گارہ ہرہ میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے گارہ ہرہ میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی علمائی کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے کہ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا ہے پھر آخر کار وہ رات آ گئی جو اللہ تعالی نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی آپ کی نبوت کے ذریعہ اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا وہ ربی الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ سترہ تھی بعد علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تھا آٹھویں اور تیسری تاریخ بھی روایات میں آتی ہیں اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے جب صبح جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے وہ پیر کی صبح ہو تھی اور پیر کی صبح ہو ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں یہ بات تیہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا چالیسوں سال تھا آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور